تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے آپ نے خشخاص جو ہے وہ لینی ہے پنسار سے اسے پاپی سیڈز بھی کہتے ہیں پنسار سے کسی بھی سٹور سے مل جائے گی اس کے اندر مٹی دست ہوتی ہے اسے آپ کپڑے سے اچھی طرح سے ساف کر لیں کیونکہ اسے ہم نے سکن کے اوپر اپلائی کرنا ہے اس کے بعد ہمیں گلو چاہیے لکڑیوں کے جوڑنے والا یہ بھی آپ کو آسانی سے مل جائے گا مارکیٹ سے تو آپ گلو کا چھوٹا پیکٹ لے لیجئے یا کہ آپ میرے پاس پیکٹ میں تھا لیکن میں نے اسے ڈبے کے اندر رکھا ہوا ہے تاکہ یہ ڈرائی نہیں ہو تو ہمیں آپ چاہے تو اس طرح سے ہی آدھا چمچ لے لیں یا آپ پہلے اس آدھا چمچ میں تقریباً پانچ چار بوندیں پانی کی ملا لیں میں نے اس میں پانی تھوڑا سائٹ کیا ہوگا ہے یہ ٹھیک سے اپلائی کرنے کے لیے آپ ایسے بھی سٹے اپلائی کر سکتے ہیں آدھا چمچ کا شخص میں میں نے آدھا ہی چمچ کلو کا ملا دیا اب دونوں چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے سیکنڈ اوپشن میں ہم وہ گون بھی استعمال کر سکتے ہیں جو کہ کاغذ پیپر وغیرہ جوڑنے کے لیے استعمال ہوتے لیکن وہ بہت زیادہ پتری ہوتی ہے اسے اپلائی کرنا یا بعد میں ریگموف کرنا تھوڑا مشکل ہے یہ اوپشنل ہے آپ پہ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی دو چیزیں بس ہمیں چاہیے اور آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اب استعمال کس طرح سے کرنا ہے جب تک میں سبسکرائب کر رہی ہوں سوری امسوری جب تک میں اس کو مکس کر رہی ہوں آپ لوگ سبسکرائب کر لیجی چینل کو تاکہ یہاں پہ اپلائی کرنے والی ایسی ہی شاندار ریمیڈیز کو آپ مکس نہ کر سکیں اور بیل کے آئیکن کو دبانا نہیں بھولنا ٹھیک ہو گیا جی اب دونوں کو مکس کر کے آپ اچھے طرح سے دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ کس طرح کا مکس کر یا پیسٹ بان گیا ہے ٹھیک ہو گیا جی اب میری بات کو دہان سے سنیے گا پہلی اوکشن تو یہ ہے کہ آپ اس کو ایسے ہی ڈائریکٹ اپلائی کرنے وہ میرے ہاتھ کے اوپر چوٹ بھی لگی ہوئی ہے لیکن کوئی بات نہیں اچھا کیا کرنا ہے کہ ایک یہ ہے کہ آپ اس کو ڈائریکٹ اپلائی کریں لیکن یہ ہوگا آپ کا عرضی طور پالی علاج میں آپ کو پرمنٹ ٹری کا بتانے والی ہوں سب سے پہلے آپ نے گرم پانی سے سٹیم لینی ہے یہاں پہ کوئی ایسا چکر نہیں ہے کہ آپ گرم پانی میں ٹاول بھی گو کے چہرے کے اوپر ایک دو سیکن کے لیے رکھنے جی مسام اوپن ہوگی ایسے اوپن جو ہے نئی ہوتے ہیں آپ کے پوسٹ آپ نے گرم پانی سے سٹیم لینی ہے جو پرانا اور صحیح طریقہ تھا اس کو اپنے سر کو چہرے کو اچھی طرح سے ڈھاپ لیجئے پتیلی میں یا پین میں پانی کرم کیجئے موں کو تھوڑا اونچہ رکھئے کوشش کریں اس پانی کے اندر آپ کو دینے کی پتیاں وغیرہ شامل کر لیں یا گلاب کر کوئی مسئلہ نہیں اس ٹیم کو اپنے لینا ہے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ کے لیے اس کے بعد دیریکٹ کو ہوا میں نہیں جانا ہلکے سے ٹیشو کے ساتھ چہرے کو پونچ لیجئے واش نہیں کرنا اس کے بعد بلکل اس طرح سے اپلائی کرنا ہے جیسے کہ میں طریقہ بتا رہی تھی اپلائی کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا اس کو رگڑنا ہے تاکہ سکرابنگ ہو جائے یہ مسام کے اندر جائے اتنا بھی اندر نہیں جائے گا پریشان نہیں ہونا تاکہ یہ اندر جا کے چپ کے آپ کے بلیک ہیٹس کے ساتھ خشکاش ہونے کی وجہ سے بہت پیاری سکرابنگ ہو گیا آپ کے چہرے کی اچھا جی اس کے بعد آپ نے ایک دو منٹ سکرابنگ کا لینے کے بعد اس طرح سے اس کو اپنی جلد کو سکیرنا ہے تاکہ آپ کی پونچ کے اندر جائے بلیک ہیٹس جتنی بھی گہرائی میں ان کے ساتھ یہ چپک جائے اس کے بعد درائی ہو جائے گا اس کو بیس پچیس پر ایر آپ نے لگا رہنے دینے ایک دم سے لکڑی کی طرح درائی ہو جائے بین آپ نے ایک سرے سے پکڑ کے ایک دم سے اس کو پل کر دینا کھینس دینا ٹھیک ہو کیا جی اس کے بعد مسام کو کلوز کرنے کا یعنی لک کرنے کا پروسجے شروع ہو گا اس کے لئے آپ مل مل کے کپڑے میں برک کا ٹکڑا لیجئے اور اس کے ساتھ پندرہ منٹ مساج کریے پندرہ منٹ مساج کرنا تھوڑا مشکل ہے اگر آپ کے پورے پیس پر ہیں تو یہ مشکل ہے ان کے ساتھ اگر آپ کی صرف نوز پر ہے تو بھی آپ تھوڑی دیر کے لئے چند سیکنڈ کا اس میں وقفہ لے سکتے ہیں اس کے بعد پھر اپلائی کریں وقفے وقفے سے کریں لیکن پندرہ منٹ آپ کریے لازمی آپ کے موزم اچھا ہے کیونکہ ہم پرمنٹ اسکر ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں یا آپ یوں کریے گلاب کے عرق کو جمع لیجئے برف اس کی بنا لیجئے نہیں تو آپ پارنگ کی برف لے آپ دبل مائنڈیڈ ہو جاتے ہیں بس آپ نے سیمپل برف لینی ہے جو فریج کی ہوتی ہے مل مل کے کپے میں رکھیں آہستہ آہستہ آپ نے سکین کے اوپر اس کو پھیرتے جائیں اور اس کے بعد آپ نے دس پندرہ منٹ جب آپ کو ایک ہی دم سے پندرہ منٹ نہیں آہستہ آہستہ سے آپ ریک لیں بچ میں پندرہ منٹ بعد آپ دیکھیں گے آپ کے جوہر وہ پورز بلکل یعنی کہ مسام بند ہو چکے ہوں گے تاکہ اس میں دوبارہ مل کو چل نہیں جائیں اس کے بعد آپ نے روزانہ اپنی سکین کے حساب سے کوئی اچھا پیسواش استعمال کرنا ہے آپ نے جو ہے اگر آپ کے چہرے پر پیمپلز بنتے ہیں تو اس کا علاج رکھنا ہے اپنی سکین کی کیر کرنی ہے یعنی صاف ستھرہ رکھنا ہے سکین کو اس ایک طریقے کو اگر ایک زیکٹ اسی طرح سے آپ نے آدھا گھنٹہ اپنے اوپر لگا لیا تو وہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے آپ کے دوبارہ سے بلیک ہیٹس نہیں بنیں گے اور ساتھ میں آپ نے لاپروائی نہیں کرنی کہ سکین کے اوپر پیمپلز بنتے رہے یا کچھ بھی ہوتارے کیر کرنی نہیں یا بعد میں کہیں جی بلیک ہیٹس ہو گئے اچھے طرح سے ایک دفعہ اس کو کر لیجئے بعد میں سکین کی کیر کر لیجئے تو آپ کو پارمرین آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اتنی نائنہ سے ویڈیو بنائی ہوئے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں جوارہ کیسے دونیں گے تو اس کا حال یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو ٹکلک کر لیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پاس